اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ تیبین الطاہرین صلوات سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لطراب مقدم الفدا اللہم عجل بلییک الفرج وَاللَّعْنُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَّةُ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ اِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا الحجت ابن الحسن صلواتکا علیہی وعلا آبائه فی ہاتھ ساعتی وفی کل ساعة ولیاں وحافظاں وقائداں وناصرہ ودلیلاں وعینہ حتی تسکنہو ارزکا توعا وتمتعہو فیہا طویلا صلوات سامین اگرامی مفاہی میں سورہ فاتحہ کی عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا آگاست کیا گیا اس موضوع پر آج ہماری آٹھری گفتگو اور اس سلسلہ دروز کے اعتبار سے سیکنڈ لاسٹ آج کی گفتگو ہے وکل انشاءاللہ آخری گفتگو اس عنوان پر آپ کی سماعتوں کے نظر کی جائے گی بتعفی کے پڑھ بڑھ گا جو ارادہ کیا تھا کہ کچھ مفاہیم اس سورے کے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کر جائیں بہرحال اسے مکمل کرنا زرہ مشکل ہو جائے گا لیکن کوشش کی جائے گی کہ جس حد تک ہو سکے اسے ایک نتیجے تک پہنچایا جا سکے ابھی تک جو ہماری گفتگو ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کچھ فضیلت اور کچھ معنی روایاتیں معصومین کی روشنی میں واضح کرنے کی کوشش کی گئی اور اسی انداز میں سورہ حمد کی جو ابتدائی آیتیں ہیں ان ابتدائی آیتوں میں کل آپ کے سامنے جو گفتگو پیش کی گئی رب العالمین کا جو مفہوم تھا اسے کچھ حد تک جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے الحمدللہ رب العالمین سنائے کامل ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہے جو عالمین کا رب ہے عالمین کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم وہ اللہ کے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے اور کیا صفت ہے مالکی یوم الدین اور وہ اللہ کے جو یوم الدین روز جزا کا مالک ہے مالکی یوم الدین جب کہا گیا مطلب کیا ہے کہ روز جزا کا مالک اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا کہ خصوصیت کے ساتھ روز جزا کا تذکرہ کیوں ہوا ورنہ کیا نعوذ باللہ اس دنیا کا پروتگار مالک نہیں ہے کیا زندگی کا پروتگار مالک نہیں ہے کیا موت کا پروتگار مالک نہیں ہے یعنی وہی خدا کہ جس کے ملکیت کے اقرار ہو رہا کہ دبارک اللہ دی بیدی الملک وہو علا کلی شئین قدیر کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں تونوں جہاں کا نظام ہے عالمین کا نظام ہے وہو علا کلی شئین قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت اور اختیار رکھنے والا ہے تو پروتگار یقینا اس دنیا کا بھی مالک ہے لیکن جب دنیا کی بات کی جاتی ہے تو یہاں پر کچھ مجازی مالک بھی آ جاتے ہیں مثال کے ذریعے سے بات سمجھاؤ مجازی والی مالک آنے مثال کے طور پر کسی نے بیلڈنگ بنائی وہ اس بیلڈنگ کا مالک کہلائی کسی نے گاڑی لی وہ اس گاڑی کا مالک کہلائی یا قرآن زمانے میں بادشاہانہ نظام چلا کرتا تھا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ اپنے ملک کا مالک ہوتا تھا تو پروتگان کا یہ بتانا کہ مالک یومتین کہ وہ یومتین کا مالک ہے روز جزا کا مالک ہے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ دنیا کی ملکیت میں تو دوسرے شریک ہونے کی کوشش کرتے رہے لیکن یہ اللہ کی ایسی مخصوص ملکیت ہے کہ جس میں خدا کے اس علاوہ کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے کوئی خدا کے مقابلے میں نہیں آسکتا یہاں تو انسان اپنا اختیار دکھانے کی کوشش کرتا ہے پروتگار کے مقابلے میں کھر ہونے کی کوشش کرتا ہے یہ الگ بات ہے اسے موں کی کھانی پڑتی ہے لیکن جب یومتین کہا جاتا ہے جب آخرت کی بات ہوتی ہے کون آسکتا ہے پروتگار کے مقابلے کوئی نہیں آسکتا اور ساتھ میں جب مالک یومتین بتایا آگے اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں چاروں آیت کا آیت کے ایک سلسلی تنسیہ بھی ہوگا لیکن یہ روز جزا آخر ہے کیا یہ کیا ضرورت ہے یعنی جب ایمان کی بات کی جاتی ہے تو مسلمانوں کے ایمان کا ایک لازمی جز یہی معاد ہے یہی قیامت ہے یہی روز جزا ہے اگر اس پر ایمان نہیں ہے اگر اس پر یقین نہیں ہے انسان مسلمان ہی نہیں ہوگا اگر روز جزا پر ایمان نہیں ہے انسان مسلمان نہیں ہو سکتا اور جو گزشتہ اقوام بھی گزری وہاں بھی اسی بات میں امفسائز کر آیا گیا یعنی اصحاب ایک احف کا واقعہ جو پورا اس زمانے میں کیا اعتراضات ہوتے تھے ایک اعتراض یہی تو تھا دوبارہ اٹھایا جانا خود ایک اعتراض تھا کہ بھلک ایسے ممکن ہے ہر زمانے میں اعتراض ہوتے رہے خود اللہ کے رسول پر اعتراض کیا گیا کہ سنے یاسین کے آخری آیتوں میں سے ایک آیت کہ وہ کہتے ہیں ان گلی سڑی ہوئی ہڈیوں کو بھلا کون زندہ کرے گا ان گلی سڑی ہوئی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ بھوسا ہو چکی ہوگی خاک ہو چکی ہوگی تو پروہ دیگان نے کیا جواب دیا قل اے حبیب کہہ دیجئے کہ اسے وہی زندہ کرے گا کہ جو جس نے انہیں پہلی مرتبہ آدم سے وجود بخشا تھا یعنی ایک چیز ہو نہیں ایک چیز نہیں ہے اسے آدم سے وجود دینا یہ مشکل کام ہے یا کسی چیز کو ریوائف کرنا مشکل کام ہے کسی چیز کو مثال کے طور پر اگر گاڑی خراب ہو جائے تو اس گاڑی جو خراب ہو گئی ہے اسے بنانا مشکل کام ہے یا ایک نئی گاڑی کو وجود دینا مشکل کام ہے سہر سے باتیں ریوائف کرنا اتنا مشکل کام نہیں تو جو اس بات پر اختیار رکھتا کہ اپنے ارادے سے انسان کو آدم سے وجود کی منزل پر لے آئے وہ یقین ہے اس سے پڑھ کے اختیار رکھتا ہے کہ یہاں ارادہ ہو وہاں انسان دوبارہ سے کھڑا ہو جائے کبر کھولتے ہوئے باہر نکل آئے یہ پڑھتگار کا اختیار ہے اچھا ضرورت کیا ہے قیامت کی ایک چھوڑی سے مثال پیش کروں وہ بات وہ کچھ آگے بھی بہانا آج مالک یومدین ذہن میں رکھئے گا کیا ضرورت ہے اگر آپ راستے میں رکھ رہے ہیں بائک چلا رہے ہیں یا گاڑی چلا رہے ہیں رات کا وقت ہے آپ نے دیکھا کہ سگنل پر ریڈ لائٹ جل رہی ہے آپ تھوڑی دیر کے لئے رکھیں ریڈ لائٹ جل رہی تھی دائیں دیکھا بائیں دیکھا بیسے ہم دائیں دیکھنے والوں میں سے نہیں ہیں لیکن دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا کوئی سفید دباس میں ملبوس نظر نہیں آیا وہاں سے نکل گئے پڑھا ہی نہیں ہم آئے ابھی وہ نظام آیا نہیں کی کیمیرہ نمبر پلیٹ کو کیچ کر لے اور پھر اس کے بعد فائن لگ جائے اور اگر اس کے بدلے میں کوئی کھڑا ہوتا یا مثال کے دور پر آپ کو معلوم ہے کہ کیمیرہ لگا ہوا ہے جو آپ کی نمبر پلیٹ کو کیچ کر لے گا اور پھر آپ کی گھر پر فائن کی پرچی پہنچ جائے گی تو کیا آپ اس سگنل کو جم کرنے کی کوشش کرتے یقینہ نہیں کرتے معلوم ہے فائن لگ جائے گا ایسے ہی جیب خالی ہے اور خالی ہو جائے گی آج کل سب کی جیبیں خالی ہوتی ہیں کہ ایسے ہی خالی ہے اور خالی ہو جائے گی لہٰذا انسان سگنل جم نہیں کرتا قانون کو نہیں توڑتا یعنی یہ انسان کی فطرت سے اگر اسے پتا ہے کہ غلطی میں سزا ملنی ہے تو اس غلطی کرنے سے بچا رہتا ہے اور اگر معلوم ہے کہ کوئی پونچ گوچ نہیں ہے تو وہاں انسان غلطی پر غلطی کرتے رہتا ہے یا ایسی طریقے سے انسان پوری دنیا کا نظام دیکھئے کوئی ملک اگر ایسا سامنے پیش کیا جائے کہ جہاں پر کوئی قانون نہ ہو اور یہاں پر ایک اور بات کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ کیا اکثر اعتراض بھی ہوتے ہیں نہ بھی مذہب کی کیا ضرورت ہے ریلیشن کی کیا ضرورت ہے دین کی کیا ضرورت ہے انسان آزاد ہے آزاد رہنا چاہیے جب انسان آزاد آیا ہے آزاد رہنا چاہیے ہر چیز میں آزادی یعنی اخلاقی اقدار سے سے آزادی مل جائے لباس سے آزادی مل جائے ہر چیز سے آزادی مل جائے یہی فکر لائی جا رہی ہے کہ کیوں بیکار میں یہ ریلیجن کا یہ مذہب کا جھمیلہ پالا ہوا ہے بس آزاد رہنے دے انسان کو دنیا کے جتنے ہم آمالک دیکھ لیجئے کوئی ایسا ملک اگر آپ کی نگاہ میں آئے کہ جہاں لا قانونیت ہو بہترحال ہمارے لئے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ایسے ملک کو تلاش کرنا ایسے علاقے کو تلاش کرنا کہ جہاں لا قانونیت ہو نہیں پھر بھی اگر ایک اچھے معاشرے کی بات کی جائے تو جہاں لا قانونیت ہوگی جہاں قانون کی پازداری نہیں ہوگی جہاں لاؤ پر عمل نہیں ہوگا کیا اس ملک میں جانا کوئی پسند کرے گا نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کیونکہ معلوم ہے کہ یہ لا قانونیت ہے اگر کوئی آکے آپ سے موبائل آپ کا پیسہ آپ کا مال چھین کے چلے جائے گا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی آکے آپ کو لقصان پہنچا کہ چلے جائے گا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی عزت اور ناموس کو لقصان پہنچائے گا تو کوئی پوچھنے والا نہیں Hi room ایسے ملک پہ جانا کوئی پسند نہیں کرے گا کیوں کیونکہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے لا قانونیاں تھے لہٰذا ہر قوم ہر ملک ہر ریاست ہر مملکت اپنا ایک آئنگ بناتی ہے اپنا ایک قانون بناتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس قانون کے تحت ملک میں رہنے والے زندگی گزارے یعنی پہلے ایک قانون پیش کیا جاتا ہے جو پوائنٹس کی صورت میں ہوتا اب ہر بندہ تو لوگ پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہر بندہ تو لوگ کو سمجھتا نہیں ہے لہٰذا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس قانون کو عام لوگوں تک سمجھانے کے لئے موجود ہوتے ہیں عزیزان اکرامی ابھی میں نے مذہب کی بات نہیں کی ابھی میں نے شریعت کی بات نہیں کی فقط دنیا بھی نظام آپ کے سامنے بیان ہو رہا کہ قانون ہر ملک میں اس لوگ کو سمجھنے کے لئے سمجھانے والے ہر ملک میں ضروری اب یہاں بھی یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ جب انسان کسی بھی ملک کا شہری ہو وہ لا قانونیت وہ بسند نہیں کرتا اور ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ایک لوگ ہونا چاہیے اور اس لوگ کے تہل زندگی گزاری جائے تو عزیزان اکرامی جب یہ انسان ایک چھوٹے سے ملک کو چلانے کے لئے قانون کا محتاج ہوتا ہے تو اتنی بڑی دنیا کیا بغیر کسی قانون کے چل سکتی ہے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اور یہ دنیا جس قانون کے تہل چلتی ہے اسی کا نام دین ہے اور جو آپ کے سامنے بات ترس کی گئے کہ قانون آپ کے سامنے آ گیا اب وہ لوگ کی صورت میں ہیں پوائنٹ سے آپ سمجھ نہیں سکتے کون سمجھائے گا لہذا کچھ انٹیلیکچولز کو رکھا گیا کچھ قانون سمجھنے والوں کو رکھا گیا کہ جو اس قانون کو سمجھا سکے یہی ہوتا ہے اب دنیاوی قانون کو سمجھنے کے لیے تو سمجھانے والے کی ضرورت ہے جو ابتداء سے لے کے انتہاد کا قانون ہو جو کلام الہی قرآن مجید ہو کیا حضب نہ کتاب اللہ کہنے سے وہ خود بخود سمجھ آ جائے گا کیا کسی سمجھانے والے کی ضرورت نہیں ہوگی سلوات پہی کا محمد و آل محمد پہ تو یہی تو سمجھانے والے ہیں قانون کو کہ جو کبھی پروتگار نے رسولوں کی صورت میں بھیجے کبھی اماموں کی صورت میں بھیجے کہ جو الہی قانون بندوں کو سمجھا لے بہحال یہ جملہ اکثر کہا کرتا کلام یا جلول کلام کلام سے کلام جاری ہو جاتا بات کہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی قیامت سمجھانے کے لیے کہ سگنل دیکھا تھا ہم نے بند تھا جب کئی روکنے والا نظر نہیں آیا تو سگنل جم کر لیا اگر روکنے والا ہوتا تو سگنل جم نہیں کرتے کیوں کیونکہ معلوم ہے کہ سزا ملے گی یعنی یہ انسان کے دنیاوی قانون میں بھی ہے کہ اگر غلط کام کیا جائے تو اس کی سزا دی جاتی ہے تب ہی انسان غلط کام کرنے سے خود کو روکے رکھتا ہے تو اگر اس دنیا کی دنیاوی زندگی کے بعد ایک اور زندگی کا تصور نہ ہو کہ جہاں اس کا حساب و کتاب ہونا ہے تو یہ دنیا تباہی کے کس دہانے پہ پہنچے گی اس کا اندازہ نہیں کیا جائے یعنی اگر انسان دنیا میں لا قانونیت کو دیکھے کتنے جڑم ہوتے ہیں خود مسلم ممالک میں قتل و گارتگری عام ہے چھولی ڈکیتی اور اس طرح سے کتنی بڑھائی عام ہے ہر طرح کی بڑھائی پائی جاتی ہے مسلم ممالک میں بھی اس کا ایک ریزن کیا ہے یعنی دیگر تمام ریزن اپنے مقام پر ایک اور اہم ترین ریزن یہ کہ ہم زبان سے تو یوم الدین کا روز حساب کا اقرار کرتے ہیں لیکن ہم اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں کیوں اگر انسان کا یقین ہوتا کہ ہاں حساب کتاب ہونا ہے اگر انسان کا یقین ہوتا کہ ہاں مجھ سے پوچھ پوچھ ہوگی تو یہ انسان غلط کام ہی نہیں کرتا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ خود بخود صدر جاتا ہے اور یہ یوم الدین پروتگار نے رکھا اس لیے کہ جو دنیا میں اچھے کام کرے گا اس کی جزا ملے گی جو انسان دنیا میں برے کام کرے گا اس کی سزا ملے گی اور یہ عدلِ الٰہی کے عین مطابق ہے عدلِ الٰہی کے عین مطابق کہ اگر اچھے کام کرو کہ جزا ملے گی برے کام ملو کہ سزا ملے گی یعنی ہر شخص اپنا حساب کتاب دے گا مالکی اومدین اور حساب کتاب والے دین کون مالک ہوگا وَحِيَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جس کی حمد کی جا رہی ہے پھر اشاد ہوتا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کے خواہا ہے اب یہاں پر دو چیزوں کے مفہوم کو واضح کرنی کوشش کی جائے گی دیکھتے بات کا ہاں تک جاتی ہے آج پہلا سوال کہ انسان عبادت کسی کی کیوں کرتا ہے تو چار وجوہ ہاتھ نظر آ رہے ہیں یعنی جو علماء نے ایک ترتیب دی کہ چار ریزنز بیان کیے کہ انسان کسی کی عبادت کرتا ہے پہلا ریزن کیا ہے اور سب سے اہم ترین ریزن جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کے کمال کو دیکھتے ہوئے یعنی وہ ہے اس کمال پہ وہ ہے لائک عبادت کہ اس کی عبادت کی جائے یعنی کچھ دنوں پہلے آپ کے سامنے مولا کا ایک قول پیش کیا گیا تھا کہ مولا فرماتے ہیں کہ علی میں عبادت نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں بلکہ میں نے خدا کو لائک عبادت پایا تو اس کی عبادت نہیں تو پہلی کیا چیزیں کمال اس کی بلندی وہ واقعاً لائک عبادت ہیں کمام کمالات کا منبع سرچشمہ پرودگارِ عالم کی ذات سے لہٰذا خدا کی عبادت ہو رہی ہے جیسے کہ سورہ مریم میں یہ آیت بھی موجود کہ ان کلوں من فِس سماواتِ وَالْعَرْدِ اِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدَ کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ اس رحمان کے حضور صرف بندے کی حیثیت سے پیش ہو یعنی اس کا کمال یہ ہے کہ اس کے آگے سب کچھ بندگی کی منصیلت پر تو پہلا ریزن کیا ہے کمال کہ جس کی عبادت کی جا رہی وہ واقعاً لائک عبادت ہے اس کمال پر ہے دوسرا ریزن کسی کے احسان کی وجہ سے اس کی تعزم و عبادت کی جاتی ہے یعنی وہ محسن ہے احسان کرنے والا ہے تو اس کے احسان کی وجہ سے اس کے محسن ہونے کی وجہ سے اس کے عرحم و راہمین ہونے کی وجہ سے اس کی عبادت کی جاتی ہے جیسے کہ سورہ انعام میں پر ودگار فرماتا ہے کہ کہ تمہارے رب نے خود پر رحمت کو لازم قرار دیا ہے یا اسی طریقے سے ایک مقام پر ملتا کہ غلبت رحمتو غضبہ کہ پرودگار کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے یہ پرودگار کی رحمت عمومی ہے تو دوسرا ریزن کیا ہوا کہ عبادت کی جا رہی کس کی وجہ سے احسان کی وجہ سے پہلا ریزن کمال اور یہ چاروں جو پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کے جائیں گے اس کا اطلاق سورہ حمد میں کیسے ہوگا انشاءاللہ واضح کرنے کی گوشش کی جائے گی پہلی چیز کیا ہے کمال دوسری چیز احسان تیسے چیزیں احتیاج محتاج ہونا یعنی بندے کا محتاج ہونا مخلوق کا محتاج ہونا کہ انسان جس کا محتاج ہوتا ہے اس کے آگے چھکتا ہوا نظر آتا ہے اس کا نیاز بند نظر آئے گا اس کا محتاج نظر آئے گا اس کے آگے چھکتے ہوئے نظر آئے گا اور انسان اگر اس بات کو تسلیم کر لے کہ یا ایوہن ناس کہ تم سب اللہ کے محتاج ہو فقرہ یعنی فقید کے معنوں میں تو ہوتا ہے اس آدمی محتاج کے اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو بے نیاز ہے اور لائک ستائش ہے یعنی انسان کیا ہے محتاج ہے کس کا اللہ کا تو عبادت ہو رہی کس کی وجہ سے احتیاج کی وجہ سے تین پوائنٹس ہو گئے کمال احسان اور احتیاج اب چوتھی چیزیں خوف کہ عبادت کی جائے کسی کے خوف کی وجہ سے اور یہ وہ چوتھا پوائنٹ کہ جہاں ہمیں جو دنیاوی بادشاہ گزرتے ہوئے نظر آئے وہ اسی خوف کی بنا پر حکومت کرتے ہوئے بھی نظر آئے خود کو خدا منواتے ہوئے بھی نظر آئے یعنی تلوار کے زور پر حکومت کی ہے تلوار کے زور پر بادشاہت کی ہے تلوار کے زور پر خود کو خدا منوایا ہے یعنی یہی تو فرق ہے دنیاوی حکمرانوں میں اور اہل بیت میں دنیاوی حکمرانوں کا حکمرانی کا حکومت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تلوار کے ذریعے سے لوگوں کے سروں پر حکومت کیا کرتے ہیں اہل بیت وہ ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کیا کرتے ہیں نمروت نے اپنی عبادت کروئے کس کے اسی تلوار کے زور پر تلوار کے بہاب پر فرعون عبادت کرواتا تھا اسی تلوار کے ذریعے سے اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا ربکم العالیٰ کہ میں تمہارا سب سے بڑا مرودگار ہوں تو یہ چار چیزیں کہ انسان عبادت کر رہا ہے یا کمال کی وجہ سے یا احسان کی وجہ سے یا احتیاج کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے اب ابتدائی آیات کو دیکھئے آپ الحمدللہ کیا مطلب یہ جو پرودگار کی حمد پرودگار سے حمد کو مقصود کیا جا رہا ہے یہ کمالِ الہی کی نشان دہی ہے الحمدللہ یہ کمالِ الہی کی طرف اشان ہے رب العالمین کہ جو عالمین کا بالنے والا ہے عالمین کا ربِ رب کسے کہتے ہیں کل واضح کر دیا گیا بشنی دو گفتگوں میں یعنی عالمین محتاج ہے پرودگار کے رب العالمین وہ پروان چلا رہا ہے وہ تربیت کر رہا ہے وہ ارتکا بخش رہا ہے دوسری چیز آگے کیا احتیاج الحمدللہ کمال واضح ہو گئے رب العالمین احتیاج واضح ہو گیا الرحمان الرحیم وہ رحمان بھی ہے کہ جس کی رحمت عمومی ہے وہ رحم بھی ہے کہ مومنین کے لئے مخصوص رحمت رکھتا ہے رحمتِ پرودگار کی نشان دہی کی جاری کیا احسان رحمت کیا ہے احسانِ پرودگار تیسی چیز آگے مالک یوم الدین گلے گاروں کو خطاکاروں کو ظلم کرنے والوں کو آخرت کے عذاب کے بارے میں وعید سنائے جا رہی آخرت کی سزا کے بارے میں بتایا جا رہا کہ جب حساب کتاب ہوگا اس وقت سزا ملے گی چوتھی چیز آگئی خوف یعنی یہ جو چار ہمیں مرکزی نکتے عبادت کے نظر ہے سورہ ہم کی ابتدائی آیتوں میں ان کی شاہد میں صالح بھی مل گئی سلوانت پر یہ گا محمد و آل محمد پر اب عبادت کسے کہتے ہیں اب بس مفسرین نے عبادت کو جوڑ دیا تازیم کے ساتھ لیکن عبادت و تازیم میں فرق ہے تازیم غیر خدا کی ہو سکتی ہے جبکہ عبادت غیر خدا کی نہیں ہو سکتی ہے اور وہ فرق نہیں کر پہ عبادت و تازیم کے درمیان یعنی کبھی جائیے وزید نبوی کا بوسہ دے دیجئے ماں پر روزہ رسول کا بوسہ دے دیجئے کیا دہا جاتا ہے کہ شرک کر رہے ہو تو شرک عبادت میں ہوا کرتا ہے تازیم میں شرک نہیں ہوا کرتا ہے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْمُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ حِسَانَا کہ تمہارا پرودگار تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ لیکی کرو یعنی جہاں پرودگار عالم توحید کا درز دے رہا کہ اس کے علاوہ کسی کے عبادت نہیں کرنی یعنی عبادت میں شرک کا منع کیا وہیں پر تازیم والدین کا حکم دے کر پرودگار یہ بیان کر رہا کہ تازیم غیر خدا کی بھی ہو سکتی ہے اور اگر یہ تازیم پرودگار کے حکم سے ہو تو یہ تازیم جو غیر خدا کی ہے یہ عبادت بھی بن جایا کرتی ہے یعنی عبادت کے حقیقی معنی کیا ہوئے کہ حکم میں پرودگار کے آگے انسان کا سر تسلیم خم کرنا وَمَنْ يُعَادِمْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ کہ جو شاعرِ الٰہی کی تازیم کرے تو بس یہ دلوں کے تقویے کا سبب ہے تو یہ فرق ہے عبادت اور تازیم کے دنیا لیکن جہاں لوگوں نے اہلِ بیت کو چھوڑ دیا تو وہ توحید سے بھی دور ہوتے چلے گئے کیونکہ قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آسکتا کہ جب تک اہلِ بیت اس قرآن کو نہ سکتا ہے لہٰذا ایک جملہ کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن کو حفظ کرنے والے تو تھے حافظینِ قرآن تھے لیکن حسین کو قبل بھی کر رہے تھے دیکھ لیجئے کہ یزیدی فوج میں کتنے حافظِ قرآن تھے نتیجہ یہی تھا کہ اہلِ بیت سے دور ہو گئے عزادان ساتھ محرب کو پانی بند ہوا تھا آشور تک پیاس کا سلسلہ جاری تھا کربلا کے سارے شہید پیاسے تھے لیکن جیسے جیسے شہادت نصیب ہوتی گئے ساتھ ہی ایک آسر کے ہاتھ سے سہلاف ہوتے گئے لیکن ذرا کوئی یہ مجھے بتائے کہ حسین کی سکینہ کی پیاس کا بجھو سکینہ کو پانی کب ملا ہوگا ہاں اتنا عربابی ممبر بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ میں غریبہ خیمے میں سرہ سا پانی جب آیا نہ سانی زہرہ نے سکینہ کو بلایا کہا بیٹی سکینہ پانی پی لو کہا کہ بھوپی اممہ آپ بھی تو پیاسی ہے آپ پانی پیجئے کہ نہیں بیٹی جو چھوٹا ہوتا ہے اسے پہلے پانی دیا جاتا ہے عزاداروں سکینہ نے اپنے ننے ہاتھوں میں پانی دیا ایک مرتبہ مقتل کی طرف جا رہی تھی سانی زہرہ نے پوچھا بیٹی سکینہ کہا کہہ رہا تھا ہے کہا کہ بھوپی اممہ آپ نے تو کہا کہ جو چھوٹا ہوتا ہے اسے پہلے پانی دیا جاتا ہے ارے میرا بھائی آلی ازگار عزاداروں نہیں معلوم کہ سکینہ کی پیاس کب جبو جی جب اللہ تشکی صدای بلند ہوتی تھی نا شمر ملون سکینہ کو پانی دکھا دکھا کے بہا دیا کرتا تھا لیکن حسین کی یتیمہ کو ایک ہوت پانی نہیں دیا کرتا تھا عزاداروں یہی سکینہ تو تھی نا کہ جو شام کے زندہ میں پوچھتی رہ گئی کہ جب شام کے وقت پرندوں کو جاتے ہوئے دیکھتی تھی کہ مولا سجاد یہ شام کا وقت پرندے کہا جا رہے ہیں مولا سجاد فرماتے تھے کہ بہن سکینہ یہ پرندے اپنے گھروں کو پلٹ کر جا رہے ہیں رو کے سکینہ کہتی تھی کہ بھئیہ سجاد کیا بھلا قیدی بھی کبھی گھروں کو پلٹ کے جایا کرتے ہیں ہم کب گھروں کو پلٹ کے جائیں گے عزاداروں یہ کافلہ تو رہا ہو گیا شام سے مدینہ کے لیے لیکن یہ سکینہ شام کے زندان میں ہمیشہ علا بلعنت اللہ علی القوم الدالمین وَسَيْعَلَمَ الَّذِينَ دَلَمُوا اَيَّ مَنْقَلَبِيَنْ قَلِبُونَ بارِ اللہ اس سکر کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرماؤں بارِ اللہ شہزادی سکینہ کا واسطہ ہمارے گناہنے کا بیرہ سکینہ کو معاف فرماؤں ہمارے مرحومین کے محفرت فرماؤں بارِ اللہ شہزادی کا واسطہ بارِ اللہ شہزادی کا واسطہ تمام محمنین و محمنات کی پریشانیوں کو مسئبتوں کو دور فرماؤں تمام کی جائش شریح حاجات کو پورا فرماؤں بارِ اللہ شہزادی سکینہ کا واسطہ جو جو بھی محمنین و محمنات بیمار ہیں انہیں شفایہ آجلہ و کاملہ انعیت فرماؤں بارِ اللہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرماؤں قلبِ متحرِ امامِ زمان کو ہم سے راضی و خجور فرماؤں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيبًا بَرْ محمد و آلِ محمد صلوات پاک پروردگار کے کروڑ ہاں کروڑ احسان اور چاہدہ ماسومین علیہ السلام کے توصل سے آپ سب کے حاضری سے اور تمام دعاؤں سے آج ماہِ رمضان اور مبارک کے یہ آئیام ہے وہ بالکل اختتام پر ہے کل آج جو ہے ہم تھوڑا سے ہماری سالہ جو تھانکس گیونگ ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں لیکن کل ضرور درس ہوگا انشاءاللہ اور آپ حضرات ضرور تشریف لائیے گا تو یہ بس ایک دو منٹ کی زحمت ہے فاتحیہ سے پہلے پورا مہینہ تو آپ سے کوئی میں نے بات نہیں کی لیکن آج مجھے عزادت دے دیں تو ایک دو منٹ میں آپ سے بات کرنوں بر محمد والے محمد صلوات محترم جناب مولانا علی عباس وزیر صاحب اور تمام سامین کرام اسورات اور خواتین حضرات السلام علیکم اللہ کے فضل و کرم سے یہ محسومن علیہ السلام کے وسیلے سے امام بارگاہ حسین اطابت کمیٹی کے رمضان المبارک کے دروس نہایت خیر و خوبی کے ساتھ اختتام پذیر کو ہیں عراقین امام بارگاہ مولانا ساجد حسین وکیل صاحب جنہوں نے پہلے عشرے میں خطاب کیا اس کے بعد مولانا کمیل نورانی صاحب جنہوں نے درمیانی عشرے میں خطاب کیا اور آج جو اس عشرے میں جو خطاب فرما رہے ہیں مولانا علی عباس وزیر شاہب کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری عرض قبول کرتے ہوئے اس امام بارگاہ کو رونک بخشی اور ہمارے ساتھ انہوں نے پورا مہنہ وقت کی پابندی کے ساتھ اپنے انوان کو بہت اچھی طرح سے نبایا اور خصوصاً آج جو مولانا صاحب نے پڑھے ہیں مفاہی میں سورہ حمد جس کو کمپلیٹ کرنا ہم بھی جانتے ہیں کہ شاید ایک مہنا بھی وہ کریں تو بہت مشکل ہے اس میں اتنی بنجائش ہے ماشاءاللہ لیکن پھر بھی انہوں نے جس طرح سے ابھی کہا ہے اور کیا ہے ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کے معلومات میں اور ان کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کے ماباب کا سایہ ان پر سلامت رہے جناب مبارک علی وزیر صاحب کسی تعاون کے محتاج نہیں ہے اس امام بارگاہ کے رکن بھی ہے اور ہمارے ساتھ بہت تعاون فرماتے ہیں تمام بغرام جو ہوتے ہیں اس سے پہلے حدیثیں قصہ کے اور پڑھنے کے فرائز انجام دیتے ہیں اور کوئی بھی ولادت ہو شہادت ہو اور دوسرے تمام بغرام میں بھی دلچسپی کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں ہم بھی ان کے بھی تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ طول عمر اور صحت کامل عطا فرمائے اسی طرح سے جناب غلام ابباس لا خانی صاحب بھی کسی طرح کے محتاج نہیں ہیں تقریباً چودہ سال سے تو وہ ہمارے ساتھ منسلک ہے ہمارے پرگرام کی شروعات ہی ان کے اچھے سے لہجے سے شروع ہوتی ہے اور جب بھی ہم ان کو کہتے ہیں وہ فوراً سے ہمارے اس عمال کو اس ہماری گزارش کو قبول فرماتے ہیں اور خدا بندی تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کا اسی طرح سے لہجہ اور اسی طرح سے ان کی جو ہے محبت ہمارے ساتھ باقی رہے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمارے ساتھ اس سال ہمیشہ جو کوئی نہ کوئی وہ کام کرتا ہوتا تھا لیکن علی حیدر صاحب جو ہمارے ساتھ ان کے بابا کا بھی ان کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا ان کے دادا کا کریم بھائی کا بھی ہمارے ساتھ مسلسل تعاون اور مسلسل ان کی جو ہے ہمارے گائیڈنس ہو دی دی جس کے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہے تو وہ علی حیدر صاحب نے اس دفعہ اپنے پرائز انجام کی پرگرام کو آن لائن رہنے میں یوٹیوب میں چلانے میں اور موقع کی پابندی کے ساتھ اچھے طرح سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم ہمیں اب کہیں نہ جانا پڑے انشاءاللہ وہ ہر سال ہمارے ساتھ اسی طرح سے تعاون فرمائیں گے اور ہم ان کے نہ یہ کہ یاد صرف پرگرام کر رہے ہیں کبھی ولادت شہادت پہ ان کو یاد کیا جائے محرم کے تازیہ سازی میں تو اور دوسرے کسی بھی کام میں تو وہ پیش پیش ہوتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیرنٹس کو جنت المحلہ میں عالی درجہ تا فرمائے اور ان کو جو ہے نیک توفیقات سے مالا مال کرے ہمارے ساتھ والنٹر حضرات بہت تعاون فرماتے ہیں جس میں شبیر علی چھاپا رمضان المبارک کی پہلی سے لے کے آخر تک چائی وغیرہ بنانے میں تقسیم کرنے میں اور منیج کرنے میں بہت اچھا تعاون فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کو گائیڈ کرتے ہیں امیر علی راجانی صاحب اور فدا حسین بھی اور محمد علی بھی اور ہمارے جو تابت کمیڈی کے خادم ہے جناب شریف وہ بھی انتک محنت کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پروگرام کا انعقاد آسان ہو جاتا ہے ہم ان سب کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں یہ روزانہ جو میں آپ کے ساتھ اسماعی قرامی کی تقرار کرتا ہوں جو کہ بہت ہے لیکن یہی ڈونرز ہیں جن کے تعاون سے اور جن کی محبت سے ہمارے پروگرام خوش اسلوبی سے انجام پاتے ہیں ہم ان تمام ڈونر حضرات کے تمام حدیع کرنے والے حضرات کے بھی تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور آپ تمام خواتین و حضرات کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہے کہ ظاہری بات ہے کہ الحمدللہ امام برگا حسین تابت کمیڈی میں خواتین کی دن بدن وہ زیادہ سے زیادہ حاضری ہوتی جاری ہے اور ہمارے بھائی لوگ بھی اچھی طرح سے ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں ٹائم پر آ جاتے ہیں اور وقت کی پابندی کے ساتھ اس کو دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں ظاہری بات ہے کہ جر آپ لوگ نہیں سنو گے یا اس کے اوپر اٹیننس نہیں دو گے تو ہم یہ پروگرام کس طرح کر سکتے ہیں تو ہم آپ کے بھی تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور آپ سب کے لیے خواتین کے لیے حضرات کے لیے سب سے دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں طول عمر عطا فرمائے انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے ان کی تمام مشکلات حل کرے اور انشاءاللہ آئندہ سال بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے ان کے محبت اور پیار اور حاضری مسلسل چل دی رہے برمحمد و آل محمد صلوات ایک عدد تو گزارش ہو رہے زیادہ نہیں ہیں فکر نہیں کریں یہاں پہ ہر سال تازیہ سازی ہوتی ہے اس تازیہ سازی میں شروع سے لے کے آخر تک جو حضرات اپنا اپنے خدمات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے کیونکہ وہ کسی بھی قسم کے لالج کے بغیر کسی قسم کی عجرت کے بغیر دل کی گہرائی سے اپنی محبت سے سارے تازیہ سازی کا کام انجام دیتے ہیں جو قابل دید ہے اور ہم ان کے لیے اگر آج شکران نہیں ادا کریں گے تو ظاہرے بات ہے کہ ان کے ساتھ نائنسا بھی ہوگی ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ ہو اور ہم ان کے تہے دل سے شکر گزار ہے اس ناصری بائی سکاؤٹس کے حضرات جو ہے وہ نو محرم کو سیکیوریٹی کے کام کو بڑے خلش و خلش پوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے ہمارے جلوس وغیرہ کا انہیں کا آسان ہوتا ہے ہم ان کے بھی تشجیدین سے شکر گزار ہیں اور اس ایریا کے یعنی ڈی سی ساؤتھ کے تمام عہدہ داران ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہر وقت تعاون فرماتے ہیں کسی قسم کے بھی کوئی شکایت ہو پانی کی گٹر کی لائن کی یا سٹریٹ لائٹ کی یا روڈ ریپیرنگ کی تو وہ ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں ہم ان کے بھی تحدد سے شکر گزار ہیں اور ہمارے یہاں جو فوکل پرسن ہے جناب یاور زیدی صاحب وہ بھی ہمیشہ ہر کام میں ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں ہم گزارش کرتے ہیں اور کہ آپ سب دعا کریں کہ ان کے تمام نیک عمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اس کے علاوہ ماہ یہ ہے جمعہ کے دن کے اور اس کے علاوہ کہ کبھی کبھی اعلان وغیرہ ہم دیتے ہیں علی عمران صاحب کو تو وہ برابر اس کا اعلان کرتے ہیں اور جناب ازگر صاحب جنہیں ہم کبھی بھی کسی بھی قسم کی زیارت وغیرہ کے لیے یا دعا کے لیے یا کسی کام کے لیے کہتے ہیں تو وہ بلا ججک بہت خوشی سے بہت اور جناب مختار چاگلہ صاحب اور جناب کوسر صاحب یہ سارے جو ہے اس ثابت کمیڈی کے ہر پرگرام میں شامل ہوتے ایسا نہیں ہے کہ صرف ماہ رمضان میں ماہ رمضان کے بعد بھی ان کی خدمات اور ان کی محبتیں ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار ان سب کی توفیقات میں اور معلومات میں اضافہ فرمائے اور ان کی تمام جو ہے خدمات کو خبول فرمائے ظاہر بات ہے کہ میں نے کچھ نام لیے ظاہر بات ہے کہ میرے سے کچھ نام رہی بھی گئے ہوں گے میں آپ سب سے تیدل سے شکر گزار ہوں لیکن کسی کا نام جانے انجانے میں رہ گیا کسی ادارے کا نام جانے انجانے میں رہ گیا تو مجھے امید ہے کہ آپ معاف فرمائیں گے اور اس کو میری طرف سے آپ کا شکریہ یعنی امام بارگاہ کے تمام ارکان کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے علاوہ پھورے سال میں ہم انسان ہیں ہمارے سے کوئی نیے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے کسی قسم کی دلازاری ہو جاتی ہے کسی قسم کی کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے تو آج کا یہ موقع ہے امام بارگاہ کے کسی میمبر سے کسی خادیم سے کسی قسم کی کوئی بھی آپ کے دل کو شک نہیں ہوئی تو برائے مہربانیے سے معاف کر دیں اور اس کی قبولیت کے لیے ایک دلود پر دیں اب میں چاہتا ہوں کہ نام شروع کروں لیکن عباس بھائی کہہ رہے کہ نہیں پہلے میں پڑھوں آؤں گا تو اب ان کو منع نہیں کر سکتا ہوں ان کی بھی سن لیں ایک منٹ کے لیے مجھے اس امام بارگاہ میں سترہ سال ہو گئے تو چودہ تین اور بڑا سلوار اس امام بارگاہ حسینی دعوت کمیٹی کے خادم جناب مرچدہ نورانی صاحب سال بھر کامیاب ترین پروگرام کر کے ہمارے ہر دل ہر دل عزیز ہو گئے ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا دے سکے ان کی اور اس ادارے کی کامیابی و کامیابی کے لیے بلند ترس سلوار جس چیز کا میں قابل نہیں ہوں قائل نہیں ہوں پھر بھی اگر انہوں نے میرے ہاتھ میں کچھ بات کہی ہے تو میں ان کا سائز دل سے شکر گزار ہوں اب گزارش ہے سورہ فاتحہ کی گلام ابباس ابن علی حسین اور نرگیس بانو بنت ولی محمد ممتاز بھائی ماؤ جی فاطمہ بھائی ہر جی دایا بھائی پرین جی بچو علی مل جی مامدانی فاطمہ بھائی حاجی بھائی حسن علی نشاط نورانی اشرف انیستہ بنت بچو بھائی گلام حسین شریف فاطمہ بھائی محمد علی سید حسن نواب لیلہ بھائی بنت غلام حسین زیرہ بھائی بنت غلام حسین انوار علی رحمت اللہ زرینہ بھائی غلام حسین غلام علی رحمت اللہ سگرہ بھائی نظر علی امینہ بھائی اللہ رکھا نرگیس نظر علی حسینہ بھائی فیدا حسین منوبر حسین غلام علی شبیر حسین محمد حسین محمد حسین غلام علی سابرہ بنت عبدال حسین جمال بھائی بابل بائی وزیر شرین بائی جمال بائی وزیر اکبر علی جمال بائی وزیر سکینہ بائی شریف جنہ بائی حسن علی مرزا سلیم اکبر علی وزیر حیدر علی اکبر وزیر معصوم علی اکبر علی وزیر گلشن اکبر علی وزیر امینہ بائی حسن علی مرزا فاتیمہ بائی اکبر علی وزیر بلکس خاصم علی مرزا سکینہ بائی اکبر علی مرزا فاتیمہ بائی محمد علی کپاڑی زہرہ بائی اکبر علی مرزا سلیم گلام عل محمد اللہ علیہ وسلم حمد اکنی محمد علی رحمت اللہ رحمت اللہ محمد شعبان محمد др رضا حاشم بھائی اور کبر علی عبدالکریم والجی منیرہ بنت پیار علی سراج علی عبدالرسول دولت بانو ناصر علی روباب بانو زوجہ محمد علی رحمت اللہ رضا حسین غلام علی کانانی بچو علی مل جی محمدانی زینب بنت سلیمان شیر بانو رحمت اللہ نور محمد قاسم محمد علی دائیا غلام علی نور محمد رضا حسین محمد علی دائیا احمد علی حجی جی راج کین علی رحمت اللہ رحمت اللہ ردی حسین محمد تأمیار رحمت اللہ رحمت اللہ تعالی محمد بشیر. موسیقی 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 نور محمد جان محمد Mormon اور مریم بھائی نظر علی شکینہ بھائی وینت محمد علی کرمسی حسین علی اسماعیل بدری ولا علمہ باز کرمانی اور ان کی زوجہ ازگر علی ویر بھائی کانجی کانجی فیملی کے رشدار حاجی ابراہیم وکیرہ اور اکیرہ فیملی کے رشدار حاجی حبیب علی مقادمار ان کی رشدار حسین علی مرچنور ان کی رشدار حاجی ڈاکٹر یوسف تھاورانی رضیہ بھائی زوجہ یوسف تھورانی سلمان عبدالمیتی فرزانہ بنت روشن علی شابیر حسین گلام حسین و رجب علی حیدر علی طرابی محمد حسین و عمیر علی رضیہ بھائی بنت عمیر علی فاطمہ بھائی بنت حسین علی سغرا بھائی بنت حاجی بھائی عمیر علی زبیر رحمت بھائی رام جی تمام علماء وزدہ مرہومین تمام راجعین اکرام مرہومین تمام شہدائی ملت تمام مرہومین کارکنان اور مہمران مولانا صاحب کے مرہومین ہم آپ سب کے مرہومین اور جن کا تو یہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لئے سورہ مبارکت الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مغیقیوم الدین ایہاکن ابدو و ایہاکنستعین ایدن سرات المستقیم سرات اللہذین آنمت علیہم غیر المقذوب علیہم ملظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكنہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكنہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكنہو کفوان احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الْأَحْيَائِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ تَابِعَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ إِنَّكَ مُجِيبُتْ دَعْوَاتِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قَدِيرِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلْهَائِكَ دُوْجُسْلُّنَا لَلنَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِنَا مَنُسْلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا